بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے بوجھ کی وجہ سے تقریباً مفلوج ہو چکے ہیں اسی طرح ہماری ایف آئی اے بھی مفلوج ہو چکی ہے ایف آئی اے کی حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے میں اس وقت دو خرب اور پچاس ارب یعنی اڑھائی ارپے مالیت کے بدنوانی کے کیسز جو ہیں وہ زیرے التواہ ہیں اور اسی ڈیٹیر میں بتایا گیا ہے کہ گیارہ ہزار پانچ سو ستا سٹھ انکویرییں جو ہیں اس وقت ایف آئی اے میں زیرے التواہ ہیں چنانچہ اتنا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے ایف آئی اے اپنا کام نہیں کر پا رہا اور یہ کیسز سالہ سال سے پیننگ پڑے ہوئے ہیں ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس اپنی افرادی قوت بہت کام ہے اگرچہ ابھی نئی برتیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن نئی برتیاں ہونے کے باوجود ان کیسز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ افرادی قوت اور وسائل کا نہ ہونا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی وجہ جو ہے کہ جو باعثر لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے خلاف انکوئریوں کو رکوائے رکھتے ہیں مثال کے طور پر خنانی اینڈ کالیہ کے خلاف جو تقریباً ایک سو آٹھ ارب روپے کی انکوئری ہے بارہ سال سے التوا کا شکار ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس میں بھی زیادہ تر جو ہے ایف آئی اے کے اینڈ پر ملزمان اور ایف آئی اے کی ملی بھگتی ہے وزیر داغلہ جناب شیخ رشیدہ میں چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے اپنے کام کو بہتر بنائے اس لیے ڈی جی ایف آئی اے کا تبادلہ بھی ہوا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے جب ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہوں گے وہ کیسے اپنی کارگردگی کو بہتر بنائیں گے کیسے منی لانڈرنگ میں منی لانڈرنگ میں چونکہ زیادہ تر طاقتور لوگ ہی ہوتے ہیں منی لانڈرنگ سے متعلق جو رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ چار سو کے قریب بیورو کریٹس اور سابق وزرائیس میں شامل ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنی دولت کو سفید کیا ہے یا کالا دھانی کٹھا کیا ہے تو یہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ایف آئی اے کے معمولی تفتیشی افسران کے سامنے کس طریقے سے سرنڈر کر سکتے ہیں یہ تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے اور چونکہ اب ہمارا معاشرہ ایک کرپٹ معاشرہ بن چکا ہے اور کریشوت کے زیادہ لینڈین کی وجہ سے لہٰذا ہر افیسر جو ہے وہ اپنی مٹھی گرم کر کے اس فائل کو دبا لیتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایف آئی اے پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بوجھ بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے جو کیسز مختلف عدالتوں میں زیر التواہ ہیں وہ میگا کرپشن کیسز ہیں ان کی تعداد چار ہزار پانچ سو سٹارٹ بتائی گئی ہے اور یہ کیسز بھی مالی بدنانیوں سے متعلق ہیں لہٰذا ان کیسز کو جلد نمٹانے کے لیے یقینی طور پر ایف آئی اے کو بہترین تفتیشی افسران چاہیئے تھے بہترین وقلہ چاہیئے تھے لیکن یہ دونوں چیزوں کی کمی کی وجہ سے عدالتوں میں صرف آگے ایک تاریخ دی دی جاتی ہے اور معاملہ التواہ کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ الٹا یہ کیسز قومی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں لہذا ان کیسز کو بھی جلد نمٹانے کی ضرورت ہے ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ تمام تر کام وسائل کے باوجود وہ دو سو پچاس ارب رپیہ کی ریکوری کر پائیں گے جو کہ اونٹ کے موں میں زیرہ کے برابر ہے کہاں اڑائی کھرب رپیہ اور کہاں ریکوری اڑائی ارب رپیہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کے سامنے جو ہمیں ریکور کرنا ہے اس کے سامنے اڑائی ارب رپیہ کچھ بھی نہیں ہے جو ایف آئی اے کے افسران جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ریکور کر سکیں گے جہاں تک معاملہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس افرادی قوت کیا ہے تو رکار کے مطابق ایف آئی اے کے پاس اکتالیس پراسیکیوٹر انتالیس تربیت یافتہ تحقیقاتی افسران ہیں اور بائیس افسران ایسے ہیں جو پانچ ہزار اہم نویت کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بائیس افسران کے سامنے جب پانچ ہزار کیسز ہوں گے تو ان کا کیا ریزلٹ نکلے گا اور وہ قومی خزانے میں کیا ریکوری کر پائیں گے اور قومی خزانے کے اوپر بلکہ الٹا بوجھ ہوں گے لہٰذا بائیس افسران پانچ ہزار مقدمات کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کے بتایا کہ ہمارے زیادہ تر اداروں کا مفلوج ہو جانا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہلی نمبر پہ تو وہاں پہ اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے کیسز ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ ملزمان کے ساتھ معافیہ کے ساتھ مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیسز جو ہیں وہ التقوا کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہماری عدالتوں میں بھی ہے عدالتوں میں بھی کیسزوں کے امبار لگے ہوتے ہیں لیکن چونکہ عدالتیں کم ہیں اور کیسز زیادہ ہیں اور چونکہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے عدالتوں پہ بھی بہت زیادہ بو جا جاتا ہے اور نمٹاہیں نہیں جاتے لہٰذا ایف آئی ایک بہترین تحقیقاتی ادارہ ہے ہمارا لیکن اس میں کیسز کا امبار ہونے کی وجہ سے اور تفتیشی افسران نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیسز بڑھتی جا رہے ہیں اور مالی بدنوانیوں کے جو مقدمات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ نیب کی مجودگی میں ایف آئی اے پر ایسے مقدمات کا بوجھ کم ہونا چاہیے تھا ایف آئی اے کو سائبر کریم اور انسانی سمگلوں کے خلاف زیادہ کاروائی کرنی چاہیے تھی لیکن ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کے کیسز پھر اس کے بعد انسانی سمگلوں کے خلاف کیسز پھر فراد دھوکہ دائی اور سائبر کریم کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں آنے کی وجہ سے ایف آئی اے پر بہت زیادہ لوڈ ہو چکا ہے اگرچہ حالی میں ایف آئی اے کی طرف سے جو ایک اشتہار دیا گیا جس میں مزید نو سو فراد کی بھرتی کا کہا گیا ہے لیکن یہ نو سو فراد بھرتی کر بھی لیے جائیں ان میں یہ سارے تفتیشی افسران نہیں ہیں بلکہ لورڈ وین کلرک اپرڈ وین کلرک اور دیگر اقسام کے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیا جا رہے ہیں اس کے باوجود ایف آئی اے میں جو کیسز پڑے ہوئے ہیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لہٰذا ایف آئی اے پہ بوجھ اسی صورت کم ہو سکتا ہے جب ایف آئی اے کا بوجھ انٹی کرپشن اور نیب بٹائے گی یا ایف آئی اے میں مزید اور لوگ بھرتی کیے جائیں گے بہترین پراسیکیوٹر بھرتی کیے جائیں گے تاکہ جلدل جلد معاملات کو نمٹا دیا جائے اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جو بہاثر لوگ اپنے مقدمات کو جان بوجھ کے سردخانے کی نظر کروا لیتے ہیں اور پھر ان پر گرد پڑی رہتی ہے ان کو اس کو کوئی دیکھتا ہے نہیں ہر تفتیشی جو افسر جو آتا ہے اس کو وہ بہاثر لوگ پیسے دے کے اس فائل کو مزید جو ہے وہ گرد کے حوالے کر دیتے ہیں لہٰذا ان کی سماعت ہی نہیں ہونے پاتی ان پر تفتیش ہی نہیں ہونے پاتی اس وجہ سے ایف آئی اے میں ان مقدمات کا امبار لگا ہوا ہے اور ایف آئی اے اسی وجہ سے مفلو جائے اگرچہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان مقدمات کو نمٹایا جائے اور جلدہ جلد جو ہے وہ ایف آئی اے میں بہتری لائے جائے لیکن اتنے کم وسائل کی موجودگی میں ایف آئی اے کے سر سے یہ اتنے کیسز اتارنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے کوئی موجزہ ہو جائے تو کم نہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ